اسلام علیکم جی سبھی دوستہ باب کیسے ہیں جی یہ ایک مسئلہ ارز کرنا تھا میرے بہت ہی پیارے دوست میرے کلیک ہیں سواتھی ہیں جناب محمد پروفیسر حسن رضا نظامی صاحب گوجرہ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ رمضان میں اگر روزہ رکھنا ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ ہو یا منت کا روزہ ہو تو کیا اس میں سہری کھانا ضروری ہے شرط ہے اگر کوئی بندہ سہری نہیں کھاتا تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا یا اسے گناہ ہوگا وہ گناہگار ہوگا شریعت متحرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ بات ارز کرتا چلوں اپنے بھائی کے لیے اور تمام بہنوں کے لیے کہ دیکھیں سہری چاہے نفلی روزے کی ہو چاہے فرض روزے کی ہو یا چاہے منت کا روزہ ہو جو واجب کہلاتا ہے منت کوری ہونے کے بعد وہ روزہ پہ واجب ہو جائے گا خواہ سہری آپ کھا رہے ہیں نفلی روزے کی خواہ فرض روزے جو رمضان کے ان کی کر رہے ہیں یا کوئی منت کا روزہ جو آپ کے اوپر واجب ہو گیا سہری کھانا صرف اور صرف سنت کریمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے نمبر دو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی سہری چھوڑ دیتا ہے سہری ترک کر دیتا ہے اس نے سہری نہیں کی تو اس کے اوپر ترک سنت تو لازم آیا لیکن اس سے اس کے روزے کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں بڑے گا روزے کی ادائیگی میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا بلکہ اسے روزے کا جو سواب ہے وہ پورا ملے گا لیکن اسے جو سہری کھانے کا اٹھ کے صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے وہ سہری کھانے کا سواب نہیں ملے گا لیکن اس کے روزے کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو اسی طریقے نمبر چار لیکن اگر کہلیں کہ اس نے جان بوچ کے بھی سہری ترک کر دی ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا ہاں سواب میں کمی آئے گی اور اسی طریقے ساتھ مولماء اکرام نے یہ بھی وضاحت پر فرمائی ہے فقائے اکرام نے کہ لیکن اگر ایک شخص ہے اس کی سہری رہ گئی ہے آخری وقت میں آنکھ کھلی ہے تو اب اس کے لیے مجبوری ہے تو اس نے آنکھ کھلی تو نیت کر لی تو اب اس کا روزہ ہو جائے گا بے شک اس نے صبح کے وقت ازان نماز کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت بھی اگر اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو اس وقت بھی اس نے نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ بنا سہری کھائے آپ کا خواہ فرضی روزہ ہو خواہ نفلی روزہ ہو خواہ رمضان کا روزہ ہو خواہ منت کے روزے ہو کوئی بھی روزہ ہو تو بنا سہری کھائے آپ کا روزہ قبول و منظور ہو جائے گا روزہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہاں جو سہری کھانے کا الگ سے ثواب تھا آپ اس ثواب سے محروم رہیں گے اللہ پاک مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین